ہاو رفیکس سیمسنگ اے فورٹی وان انکامنگ کال پرابلم نمسکر دوستو سواگر آپ سبی کا تکراش یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کے ڈیوائس پر انکامنگ کال پرابلم سولف کیسے کر سکتے ہیں انکامنگ کال کے ریلیٹے دوستو یہاں پر جتنے بھی سولیشن سے میں آپ کو اس ویڈیو پر دینے والا ہوں جیسے کہ دوستو یہاں پر مان لیچے کچھ سیٹنگ کے وجہ سے پرابلم آ رہا ہے اس کو کیسے سولف کرنا ہے ٹھیک ہے نیٹو کے وجہ سے پرابلم آ رہا ہے اس کو کیسے سولف کرنا ہے اور کسی بھی طریقے کا پرابلم ایشیو ہو سکتے ہیں تو ویڈیو آن تک جرو دیکھیں یہاں پر انکامنگ کال پرابلم آپ کا جرو فکس ہو جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر آپ آن لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر لنک مل جائے گا چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ کو انکامنگ کال میں کسی بھی طرح کا پرابلم آتے ہیں تو پہلے دوستو آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ آپ کے موبائل پر انکامنگ ریچارچ ہے یا نہیں ہے سب سے مین اور جروری بات اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ریچارچ کر لیجئے اس کے بعد جائے آپ نے موبائل کے فون کال سیٹنگ پر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے بلوک نمبر پہ جانا ہے اور چیک کرنا ہے آپ کے بلوک آن نون پرائیویٹ نمبر آن ہے یا آف ہے تو اس کو آپ آف کر کے رکھ دیجئے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو آپ کا وائفائی کولنگ بن ہونا چاہیے اگر وائفائی کولنگ آن ہے تو وائفائی کولنگ بن کر دیجئے کیونکہ وائفائی کنیک رہے گا اور اگر کوئی کول کرتے تو کئی بار دوستو یہاں پہ کیا ہوتے کول لگ نہیں پاتے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ چیز دھیان پہ رکھنا ہے and then دوستو یہاں پہ آپ کو جانا ہے supplementary services میں آپ کو چیک کرنا ہوگا call forwarding as well as call bearing ٹھیک ہے call forwarding کو چیک کریں اگر آن ہے تو off کر دیجئے اگر آپ کو call forwarding burn کرنا نہیں آتے میں نے اس کے related پورا ویڈیو بنا رکھا آپ اس کو جا کے چیک کر سکتے call bearing جہاں پہ call forwarding enable ہے تو اس کو دوستو burn کرنا ہوگا ٹھیک ہے مان لیجئے incoming call پہ آپ کا یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ on کیا ہوا ہے تو آپ کو یہ burn کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ چیک کر کے دیکھیں solve ہو جائے گا problem تو پہلے چیز آپ کو یہ سارے basic knowledge رکھنا بہت ضروری ہے سارے 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 دوستو آپ کیا کر سکتے device کو restart کر سکتے sim card کو ej کر کے insert کر سکتے جیسے کی sim card کو mobile سے باہر پہ نکل کے اس کو دوبارہ سے اندر پہ پر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ سارے solution کر سکتے یہاں پہ and then دوستو یہاں پر اگر آپ کو network related کوئی بھی issue ہے تو جائیے دوستو اپنے mobile کے setting پر setting پر جانے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے simply scroll down کرنا ہے general management پر جانا ہے reset option select کرنا ہے اور اس کے بعد reset network setting پر click کرتے ہوئے mobile setting کو reset کر دینا ہے اور mobile pattern یا پھر password بھر کے اس کو reset کرنا ہے اس کے بعد دوستو جائیے connection پر connection پر جا کے آپ کو mobile network select کرنا ہے network mode پر جا کے network کو switch کرنا ہے network دوستو check کریں 4G, 3G, 2G جو بھی آپ کی area میں چل رہا ہے وہ use کریں اگر آپ کو confusion ہو رہا ہے تو network operators پر جائیے select network automatically کا option on ہے تو اس کو burn کر دیجئے manual network ڈکھائی دے گا جو بھی network available ہے آپ اس کو connect کر کے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے solution کرنے کے وار آپ کا problem solve ہو جائے گا اور دوستو mobile software اگر آپ کا update نہیں ہے تو mobile software update کر کے آپ check کیجئے آپ کا complete problem fix ہو جائے گا by any chance اگر آپ incoming call related کوئی بھی problem آتے ہیں تو آپ directly customer service کو call کر کے پوچھ لینا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ suggest کروں گا اگر آپ ایٹل sim سے دوسرے call لگا کے دیکھیں اگر آپ جیو سم سے نہیں رہے تو دوسرے سے کر کے دیکھ سکتے ٹھیک سکتے دوسرے سکتے